پلوٹو یعنی کائپر ویلٹ میں اس دیت ایک بونہ گرہ جو کبھی ایک گرہ ہوا کرتا تھا دراصل سال دویہ چھے سے پہلے اسے سور منڈل کے سبی گرہوں میں سے سب سے چھوٹا گرہ مانا جاتا تھا لیکن سال دویہ چھے کے بعد اسے گرہوں کی سوچی سے ہٹا دیا گیا اور اسے بونے گرہوں کی سوچی میں دان دیا گیا تو آخر کیوں پلوٹو سے اس کے گرہ ہونے کا درجہ چھن لیا گیا آخر ایسی کون سی سرطے تھے جنہیں پلوٹو ایک گرہ بننے کے لیے پورا نہیں کر سکا تو چلیے جانتے ہیں کہ پلوٹو ایک بونہ گرہ کیسے بنا 18 فروری 1930 وہ تاریخ تھی جب امریکن ایسٹرونومر کلائیڈ بلیم ٹوم بھو نے پلوٹو کی کھوچ کی تھی اس کی کھوچ کے بعد اسے ایک گرہ مان لیا گیا ایک کھو جا جانے والا پہلا اور سب سے بڑا کائپرویلٹ اوبجیکٹ تھا پلوٹو کی سور سے اوسط دوری لگ بھگ 5.9 بلین کلومیٹر ہے اہے سور کو باقی گرہوں سے اُلٹ ایک انڈاکار ککچھا میں اورویٹ کرتا ہے جبکہ باقی گرہوں کی ککچھایں لگ بھگ سرکولر ہیں پلوٹو اپنی ایکسس پر روٹیٹ کرنے میں لگ بھگ 6.4 فرپیہ دنوں کا سمیہ لیتا ہے اہے سور کے چاروں اور اپنی ایک اور پورا کنے میں لگ بھگ 248 فرپیہ دنوں کا سمیہ لیتا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پلوٹو کا ایک سال فرپیہ کی طلعہ میں کتنا بڑا ہے پلوٹو کا اکار فرپیہ کے چندرمہ سے صرف ایک تیائی ہے اتنا کچھ جاننے کے بعد اب آپ سوچ رہے ہوں گے تو پھر پلوٹو ایک گرہ کیوں نہیں ہے تو اسے جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں سمیہ میں تھوڑا پیچھے سال 2006 اہے بہت سال تھا جب آئی اے ایو یعنی انٹرنیسنل ایسٹرونومکل یونین نے پلوٹو کو بونہ گرہ مانتی ہوئے کہا تھا کہ گرہ ہونے کی تین جنری سرطوں میں سے پلوٹو ایک سرط پوری نہیں کرتا ہے اس لیے اسے ایک گرہ نہیں مانا جا سکتا ہے کسی بھی کھولی پند کو گرہ ہونے کے لیے تین سرطوں کو پورا کرنا جروری ہوتا ہے پہلی سرط اے ہے کہ اسے اپنے اسٹار کو اوربیٹ کرنا چاہیے اور دوسری سرط اے ہے کہ اسے اتنا بسال اور میسک ہونا چاہیے کہ بہے اپنی گرہپٹی کے کارن گولاکار آکار میں بنا رہے اور تیسری سرط اے ہے کہ اس میں اتنا جور ہو کہ بہے باقی پندوں سے الگ اپنی ایک ستندر کچھا بنا سکے اور اس کے آس پاس کا چھتر صاف ہو یعنی اس کے چاروں اور اس کے سمان آکار اور بھار کے انھے کھولی پند نہیں ہونے چاہیے لیکن تیسری سرط کو پلوٹو پورا نہیں کہہ سکا کیونکہ سور کی پرکرمہ کے دوران اس کی ککچھا نیپچن کی ککچھا سے ٹکراتی ہے اور کائپر بیلٹ میں پلوٹو کے آس پاس کافی پند ایسے ہیں جن کا آکار پلوٹو کے آس پاس ہے اس پرکار پلوٹو ایک بہنا گرہ مانا جاتا ہے حالانکہ جب سے پلوٹو کو ایک بہنا گرہ مانا گیا ہے تب سے اہب بیبادوں میں رہا ہے آج بھی کچھ ویگیانک اسے گرہ ماننے سے انکار کرتے ہیں لیکن آدھکارک طور پر پلوٹو ایک گرہ نہیں ہے یہی بہنا گرہ ہے سپیس کے ایسے ہی اور روچت جانکاری کے لیے ہمارے چینل کو سسپرائب جروع کریں